پوچھتے ہیں کوئی شخص ایک پیر صاحب سے مرید ہو گیا نہ چاہ کر کے لیکن اب اسے ان سے مریدی نہیں رکھنا اور کسی اور شخصیت سے اس کے نظر میں بہتر ہیں تو وہ کیا ان سے بیعت ہو سکتا ہے پہلے کی بیعت توڑ کر جواب عنایت فرمائے دیکھیں اس سلسلے میں ہمارے فقہ اکرام نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے جس طرح دو باپ نہیں ہو سکتے اس طرح ایک شخص کے دو پیر نہیں ہو سکتے اگر آپ نے کسی جامع شریعت جو واقعی اضروع شرع پیر ہوں جن کے اندر پیر ہونے کے شرائط پائے جا رہے تھے ان سے آپ مرید ہو گئے اب اگرچہ ان سے بہتر آپ کو کوئی نظر آتے ہیں اور ان سے زیادہ متاثر کن شخصیت ہے کوئی تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے بیعت توڑ کر ان سے بیعت ہو جائیں آپ ان سے متاثر ہیں ان سے آپ فیض لینا چاہتے ہیں تو اس کا بہت آسان طریقہ شریعت نے رکھا کہ آپ ایک سے مرید ہو جائیں اور اس کے بعد آپ جس سے بھی متاثر ہیں اس سے تعلیب ہو جائیں جب آپ ان سے تعلیب ہو جائیں گے تو ان سے بھی آپ کو فیضان ملے گا تو اپنے پیر اگر وہ جامع شریعت ہیں اضروع شرع جو پیر کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں تو انہی سے مرید رہیں اور جن سے بھی آپ متاثر ہیں آپ ان سے بیعت ہو جائیں اور بیعت کے لئے ضروری ہے کہ ایک سے ہوگئے تب دوسری نہیں آپ ایک کے علاوہ ہزاروں سے تعلیب ہو سکتے ہیں مرید ایک سے تعلیب انیک سے بھی ہو سکتے ہیں جس طرح باپ ایک ہی ہوگا اور چاچا انیک ہو سکتے ہیں تو اسی طرح پیر ایک ہی رکھیں اور تعلیب جس سے چاہیں ہو سکتے ہیں ہاں پیر صاحب اگر جامع شریعت پیر نہیں ہے بعد میں آپ کو پتہ لگا تو پھر بالکل ایسے پیر صاحب کی مریدی میں آپ نہیں آپ ان سے توڑ کر جو جامع شریعت پیر ہوں ان سے مرید ہو جائیں واللہ تعالی عالم